اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونسو ڈک مان سے نوک جو دک پوائزن مانگاتی ہے ایری اسے پانی میں گھولتی ہے تب ہی وہاں کوٹ لیڈی چوائے آ کر اسے وہ پوائزن پینے سے منع کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایسا کرنا بہت رسکی ہے تب ہی وہاں چوائیونگ بھی آ جاتا ہے اور جب اسے یہ ساری باتیں پتا چلتی ہیں تو وہ یونسو کو پوائزن پینے کے لیے سختی سے منع کرتا ہے پر یونسو نہیں مانتی اور پھر یونسو کے بار بار انسسٹ کرنے پر وہ اسے پوائزن پینے کی اجازت دے دیتا ہے یونسو اس پوائزن کو پیتی ہے پوائزن پینے کے تھوڑی دیر بعد ہی اسے فیور ہونے لگتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اسے ہیوی فیور ہو جاتا ہے چوائیونگ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے سب ہی کوٹ لیڈی چوائے آتی ہیں اور چوائیونگ سے کہتی ہیں کہ تم جاؤ جا کر آرام کر لو تب تک میں ڈیوائن ڈاکٹر کا خیال رکھوں گی چوائیونگ جانے کے لیے ایگری نہیں ہوتا تب ہی اس کی نظر یونسو کے دیا ایسپرین کی بارٹل پر پڑتی ہے تو چوائیونگ اس میں سے ایک ٹیبلٹ یونسو کو کھلا دیتا ہے اور اس کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے ادھر جی چول کو راز دربار میں لائے جاتا ہے کنگ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنے سارے کرائم کو ایکسپٹ کرتے ہو اس پر جی چول کہتا ہے کہ میں یہاں کرائم ایکسپٹ کرنے نہیں بلکہ ڈیوائن ڈاکٹر کو لینے آیا ہوں اتنا کہہ کر وہ اپنی سپر پاور کا یوز کر کے اپنی ہتکڑیاں توڑ دیتا ہے ادھر ہواسو اور چنیمنا بھی جیل سے نکل کر ہواسو کی ڈاکیومنٹ لینے کینگ کے روم میں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں ڈیوک خانگ کی بتائی ہوئی جگہ پر وہ سارے ڈاکیومنٹ مل جاتے ہیں ادھر باؤ جلدی سے چوائیومنٹ کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جی چول نے راز دربار میں ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے یہ سنکر کوٹ لیڈی چوائے چوائیومنٹ کو کنگ کے پاس جانے کے لیے کہتی ہیں تو چوائیومنٹ ترنت کنگ کے پاس جانے کے لیے نکلتا ہے ادھر جی چول سارے ادالچی سولجرز کو مار رہا ہوتا ہے اور کنگ سے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے ڈیوائن ڈاکٹر کو نہیں دیں گے تو میں محل میں موجود سبھی لوگوں کو مار ڈالوں گا تب ہی وہاں چوائیومنٹ بھی آ جاتا ہے تو وہ چوائیومنٹ سے ڈیوائن ڈاکٹر کو لانے کے لیے کہتا ہے تب ہی پیچھے سے بوفان اپنی سوارڈ لے کر جی چول پر وار کرنے کی کوسس کرتا ہے اس پر جی چول پلٹتا ہے اور اس کا گلہ دبا کر اسے مار دیتا ہے اس پر چوائیومنٹ حقہ بکہ رہ جاتا ہے پھر وہ سارے ادالچیوں سے کنگ کو وہاں سے لے کر جانے کے لیے کہتا ہے اس پر کنگ وہاں سے جانے سے منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ یہی رہوں گا پھر چوائیومنٹ ایک سوارڈ اٹھاتا ہے اور جی چول سے سوارڈ فائٹ کرتا ہے اور جی چول کی تلوار کو توڑ دیتا ہے جسے دیکھ کر جی چول حیران رہ جاتا ہے ادھر یونسو کو ہوس آ چکا ہوتا ہے اس کا فیور ایسپرین کے اثر سے ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے ادھر حواسو اور چنیومنٹ حاصل کرنے کے بعد یونسو کو لینے آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں باؤ انہیں دیکھ لیتا ہے ادھر جی چول چوائیومنٹ سے کہتا ہے کہ تمہیں کسی بھی کنگ کے آرڈر کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم خود بھی کنگ بن سکتے ہو میں تمہیں کنگ بنا سکتا ہوں ساری آرمی تمہارے آرڈر کو فالو کرتی ہے سارے درباری تم پر بھروسہ کرتے ہیں کیا تم کنگ بننا نہیں چاہتے اس پر چوائیومنٹ کہتا ہے کہ میرے پاس پہلے سے ایک کنگ موجود ہیں تو مجھے کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے یہ سن کر جی چول ایریٹیٹ ہوتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تو دروازے پر کھڑے ادھر چی سولجرز اسے روکنے کی کوسز کرتے ہیں اس پر چوائیومنٹ سے جی چول کو جانے دینے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جی چول اپنی سپر پاور کا یوز کرے اور ادھر چی سولجرز کی جان جائے اس پر جی چول وہاں سے چلا جاتا ہے اور چوائیومنٹ بھی اس کے پیچھے جاتا ہے ادھر باؤ کوڈ لیڈی چوائی اور یونسو کو ہواسو اور چن یمنا کے آنے کے بارے میں بتا ہی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ہواسو آ جاتی ہے اس پر باؤ اور کوڈ لیڈی چوائی اسے روکنے کی کوسز کرتے ہیں تب ہی وہاں جی چول کا ایک سولجر ادھر یونسو کو وہاں سے چلنے کے لیے کہتا ہے تو یونسو اس کے ساتھ چلی جاتی ہے ادھر باؤ ایک بھیگے ہوئے کپڑے سے ہواسو کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو وہ اسے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑا پاتی تب ہی پیچھے سے کوڈ لیڈی چوائی اسے ایک خنجہ سے سٹیپ کر دیتی ہیں ہواسو وہیں گر کر مر جاتی ہے تو باؤ کوڈ لیڈی چوائی سے ڈیوائن ڈاکٹر کو ڈھوڑنے کے لیے کہتا ہے ادھر وہ سولجر یونسو کو ایک کیلج میں لے جاتا ہے جہاں اسسسٹنٹ کینگ پہلے سے موجود ہوتا ہے اور وہ یونسو کو بےہوس کر دیتا ہے ادھر چن یمنا ہواسو کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے تو وہ سوگڈ ہو جاتا ہے ادھر باؤ چوائیوں کو آ کر یونسو کے میسنگ ہونے کی خبر دیتا ہے اس پر چوائیوں ترند کوڈ لیڈی چوائی کے پاس آتا ہے تو کوڈ لیڈی چوائی اسے یونسو کو پروٹیکٹ نہ کر پانے پر سوری بولتی ہیں اس پر چوائیوں انسے یونسو کے فیور کے بارے میں پوچھتا ہے تو کوڈ لیڈی چوائی اسے فیور کے ٹھیک ہو جانے کے بارے میں بتاتی ہیں پھر چوائیوں کنگ کے پاس یونسو کو ڈھوڑنے جانے کی پرمیشن لینے جاتا ہے تو کنگ اسے پرمیشن دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم بھی ڈیوائن ڈاکٹر کے ساتھ ہیوین جانا چاہو تو چلے جانا تم میری فکر مت کرنا تم اپنی باقی کی زندگی وہاں سکون سے جینا اس پر چوائنگ یونسو کو ڈھوڑنے نکل پڑتا ہے ادھر جی چول یونسو سے کہتا ہے کہ ہمارے بیچ ڈیل ہوئی تھی کہ تم مجھے ہیوین لے چلوگی اس لیے تمہیں مجھے اپنے ساتھ لے جانا ہی ہوگا پھر وہ یونسو کو ہواتہ کی سامان سے بھرا ہوا ایک اور باقس دکھاتا ہے تو یونسو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر سوکڈ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں اسی کی ہوتی ہیں پھر جی چول یونسو کو لے کر دور آف ہیوین کے پاس موجود ایک سرائے میں پہنچتا ہے انہیں وہاں پہنچے تھوڑی ہی دیر ہوتی ہے تب ہی وہاں چوائنگ آ جاتا ہے اور پھر ان میں فائٹ سروح ہو جاتی ہے چوائنگ کینگ اور چنیمنا کو مار دیتا ہے یہ سب دیکھ کر جی چول وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر چوائنگ یونسو کے پاس پہنچتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو تو یونسو کہتی ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں پھر دونوں پوری رات اسی سرائے میں بٹاتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ ہیوین جانے کا فیصلہ کرتے ہیں نیکس دے دور آف ہیوین اوپن ہو رہا ہوتا ہے جی چول اسے دیکھ کر خس ہوتا ہے اور اس میں انٹر کرنے کی کوسس کرتا ہے پر وہ اس میں انٹر نہیں ہو پاتا اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے مانو وہ میجکل پورٹل خود ہی اسے وہاں نہیں جانے دے رہا ہو وہ کوسس کر کر کے تھک جاتا ہے تب ہی وہاں چوائنگ اور یونسو پہنچتے ہیں جی چول یونسو سے کہتا ہے کہ تمہاری کیلکلیسن صحیح تھی دور آف ہیوین اوپن ہو چکا ہے پر میں اس میں انٹر نہیں کر پا رہا ہوں تم نے مجھے اس میں انٹر کرنے کا صحیح طریقہ نہیں بتایا تم نے مجھے دھوکہ دیا پھر جی چول اور چوائنگ میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے دونوں اپنی اپنی سپر پاور کا یوز کرتے ہیں جی چول چوائنگ کو فریز کر دیتا ہے چوائنگ جمین پر گر جاتا ہے یونسو اسے سیو کرنے کی کوسس کرتی ہے تب ہی جی چول آ کر یونسو کو کھینچ کر ڈور آف ہیوین کے گیٹ پر لے جانے لگتا ہے چوائنگ اسے جاتا ہوا دیکھتا ہے جی چول زخمی حالت میں یونسو کو کھیچ کر ڈور آف ہیوین تک لاتا ہے پر تب ہی یونسو اس کا ہاتھ چھڑا کر اکیلے ہی اس ڈور میں انٹر کر جاتی ہے اس کے انٹر کرتے ہی وہ ڈور بند ہو جاتا ہے جیسے دیکھ کر جی چول کے ہوس اٹھ جاتے ہیں اتھا یونسو دوسری طرف اپنے ٹائم میں پہنچتی ہے پھر وہ جلدی جلدے اپنے ہاسپیٹل جاتی ہے جہاں سبھی لوگ اسے دیکھ کر ساکٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ وہاں موجود ایک سٹاف سے اس کا بیگ لیتی ہے اور اپنے کیبن میں آتی ہے اور وہاں وہی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو جی چول نے ہوا تک کی چیزیں سمجھ کر اپنے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اس کے پاس کیسے پہنچیں اس کا پتہ ہمیں آگے چلنے والا ہے یونسو ان ساری چیزوں کو اور کچھ میڈیکل ٹولز اور میڈسنز کو جلدی جلدی بیگ میں رکھ کر چوائیوں کو بچانے کے لیے دوبارہ اس میڈیکل پورٹل میں انٹر کرتی ہے پر یہاں یونسو نے اپنی لائف کی سب سے بڑی مشٹیک کر دی اس نے میڈیکل پورٹل میں رانگ سائٹ سے انٹر کیا پھر وہ جیسے ہی اس دور کے پار پہنچتی ہے وہاں چوائیوں نہیں ہوتا وہاں سب کچھ بدلہ ہوا ہوتا ہے یونسو دوبارہ دور پر آتی ہے تو وہ بند ہو چکا ہوتا ہے اور یہاں ہمیں نیریٹر بتاتا ہے کہ یونسو اس بار چوائیوں کی ٹائم لائن سے سو سال پہلے پہنچ چکی ہوتی ہے پھر یونسو وہاں ڈیوائن ڈاکٹر ہواتہ بن کر لوگوں کا علاج کرتی ہے اور دور آف ہیون کے اوپن ہونے کا انتظار کرتی ہے اور ساری باتیں ڈائیری میں لکھتی جاتی ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ چوائیوں سے دوبارہ ضرور ملے گی کیونکہ اس بار اس کے پاس پوری کیلکولیشن ہوتی ہے اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے ایک دن دور آف ہیون اوپن ہوتا ہے اور وہ اس میں انٹر کر کے اپنی دنیا میں پہنچتی ہے اور وہ اس بار دھیان دے کر اسی سائٹ سے دوبارہ انٹر کرتی ہے جہاں سے چوائیوں اسے لے کر گیا تھا پھر وہ دور آف ہیون کے پاس موجود ایک ہوتل میں آتی ہے تو وہاں اودالچی سولجرز کو دیکھتی ہے پھر وہ ایک سولجرز سے پوچھتی ہے کہ یہ ایریا تو یوان کا ہے تو یہاں گوریوں کے سولجرز کیا کر رہے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا ہمارے کیپٹن جنرل نے ان سارے علاقوں کو کتنی جنگیں لڑکے گوریوں میں سامل کیا ہے اتنا کہہ کر وہ چلا جاتا ہے تب ہی یونسو باؤ اور ڈیوک مان کو دیکھتی ہے تب ہی وہاں کمانڈر چونگ سیوک بھی آتے ہیں اور وہ باؤ سے پوچھتے ہیں کہ کیپٹن جنرل کہاں ہیں تو باؤ بتاتا ہے کہ وہ باہر پیڑ کے پاس بیٹھے ہوں گے یہ سب سن کر یونسو ترنت چوائیوں کے پاس جاتی ہے چوائیوں یونسو کو حیرانی سے دیکھتا ہے اور خوص ہو جاتا ہے اور فائنلی چوائیوں اور یونسو ایک دوسرے سے مل ہی جاتے ہیں انہیں قسمت نہیں جدا کیا ہوتا ہے اور انہیں قسمت ہی دوبارہ ملاتی ہے اسی کے ساتھ یہ ڈراما یہیں انڈ ہوتا ہے تو دوستوں آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکس ڈرامے کے ساتھ تب تک سوست رہیے مست رہیے اور اپنے اپنے کاموں میں ویست رہیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے take care and good bye